اس وقت ہم کرمبر لیک پر اوپر موجود ہیں کل ہم تقریباً 22 کلومیٹر کے ٹریک کر کے آئے تھے اس میں مشکل بہت تھا کیونکہ سلپری تھا جگہ جگہ پہ جو ہے نادی نالے کروس کرنے پڑے گلیشئر پگل رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ منسون کا سیزن ہے پیک پہ اور پورے چترال ریجن میں اپر چترال میں جو ہے بارشے ہو رہی ہیں ٹریک پورا خراب ہے نورملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لشکر غاز تک جیپ میں آتے ہیں اور اس کے بعد صرف آپ کا یہ 22 کلومیٹر کا پیچ ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں آرام سے ہی نہیں کہ رات یہاں گزرتے ہیں پھر واپس 22 کلومیٹر اور that's it لیکن ہم جیسے ہی چترال پہنچے سہلاب نے ہر جگہ ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا چترال سے ہم نے اپنی گاڑیوں کو چھوڑا وہاں ایک پیچ تھے تقریباً دو تین کلومیٹر کا وہ پیدل کیا پھر اس کے بعد ہم آگے چھلے گاڑیاں چینج کیا ہم نے پھر جیسے ہم بونی پہنچے تو بونی میں ہم نے جیپیں کی وہ جیپیں دو چار گھنٹہ چل کے ان کو چھوڑنا پڑا پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا پیچ تھا جو کہ یہ بلکل بلک تھا وہ ہم نے تقریباً سیونٹین کلومیٹر پیدل کیا اس میں بھی یہی سیزن تھا ندین نالے گلیشئر سارے بہر کے آ رہے تھے بلکل مطلب چانس یہی لگ رہا تھا کہ بلکل ہم کر بھی نہیں سکیں گے لیکن ہم نے ہار نہیں مانی پورے گروپ نے ہم بارہ چودہ بندے تھے وہ ہم نے اپنے آپ کو پوش کی اپنی لیمٹس کو کراس کیا پھر وہاں سے آگے پھر جیپیں چینج کی پورٹرز لیا ہم نے ہمارا سامان جو تا کیمپنگ کا وہ انہوں نے اٹھایا پھر جب ہم دوبارہ یعنی کہ جیپیں نہیں ہم نے ادھر سے بونی سے لے کر لشکر غاز تک وہاں پہ پیچ بہت خراب تھا یعنی کہ ایک جگہ پہ لٹریلی ہم نے تقریباً پانچ گھنٹے گزارے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی جیپ بڑی مشکل سے ہم نے گزاری وہ پیچیز ہم نے خود فیل کے بیلچے لگائے ہم نے دیوار بنائی پترز کی تو ہم لشکر غاز تک پہنچ گئے لشکر غاز میں ہم نے ایک ون نائٹ کا سٹے کیا اس کے بعد کرمبر لیک آگے اب یہاں پہ ویدر بہت خراب ہے کل جب ہم اثر کو یہاں پر پہنچے ہیں تھوڑی بہت دوب تھی یعنی کہ کلیریٹی تھی اب صبح سے جو ہلک ہلکی بارش ہے اور آج ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ایک بجے کے بعد فل بارش ہوگی یہاں پہ تو یہ کیونکہ یہاں پہ مڈی ایریا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے گراسی لینڈ ہے جو ہم دو ہزار فٹ جب نیشے جائیں گے تو یہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ بڑا کیونکہ گراس جب پانی لگ جاتا ہے اس کو پر کیچڑ بن جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سلپری ہو جاتا ہے لیکن انیہاو ہم یہ کرنا ہے تو ہے یعنی کہ ہم نے واپس جانا ہے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ آج ہم نکلیں گے نو بجے اور انشاءاللہ ہم اثر تک سات آٹھ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے لزگر خاص میں دیکھیں گے ہم ہو سکتے ہیں ہم یعنی کے نیچے اپنی چیک پوز تک پہنچ سکے جس لاس چیک پوز ہے وہاں تک جہاں بروغل ویلی کا جو پولو گرانڈ ہے جہاں پہ یہ یاک کے اوپر وہ کرتے ہیں پولو کھیلتے ہیں لٹسی کیا ہوتا ہے ابھی تھوڑا سکلیئر ہوا ہے اور لگی رہا ہے کہ ایک بجے کے بعد پھر خراب ہوگا ہم اس سے پہلے پہلے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ٹو توزنٹ فیٹ نیچے کی طرف جائیں اس کو ہم کراس کر لیں باقی تو ندی لالے ہر جگہ پہ ہیں پھر پانچ میٹ بعد میں ایک ندی گلیشئر کی پانی آرہا ہوتا ہے بوٹ اتارنے پڑیں گے آپ کو اور پانی میں جانا پڑا گئے یہ گلیشئر پانی ہوتا ہے آپ کی بارڈی ٹیمپریچر فریز ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹریک کا حصہ ہوتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں انشاءاللہ لیکن یہ ساری تکلیفیں گزار کے جو ہم پیچھلے چیئے سات دنوں سے تکلیفیں گزار کرنے کرمبر لیک کے لئے اور یہ کرمبر لیک جب ہم پہنچ گئے تو وہ ساری تکلیف ساری پریشانیاں ساری مشکلات جو ہم کر کے آئے تھے وہ سب غائب ہو گئی تھی تو ایلٹیمیٹلی آئیسا ہی ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں تو بس وہ جو ہے نا پیسے بھی آپ کے وصول ہو جاتے ہیں اور آپ کی تکلیفیں بھی جو ہے نا وہ سب غائب ہو جاتی ہے تو آپ کو انجوائے کریں کرمبر لیک کا جس سی